نکاب پوش خامبوچ بیٹھا یہ سب کاروائی دیکھ رہا تھا اس کی نظریں بلیک زیرو پر جمعی ہوئی تھی جب انجیکشن کا ردی مل ہوا اور بلیک زیرو کے جسم نے حرکت کرنے شروع کی تو ایس ون نے مشین کا بٹن آن کر دیا اور ایک مائک لاکر نکاب پوش کو دے دیا تمہارا نام کیا ہے؟ نکاب پوش نے کرکٹ لہچے میں کہا تاہیر بلیک زیرو کے حلق سے نکلنے والی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور عمران بری طرح چونک پڑا اسے خیال تک نہ تھا کہ بلیک زیرو بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہے کہاں سے آئے ہو؟ چیپ بوس نے دوسرا سوال کیا پاکیشیا سے بلیک زیرو نے جواب دیا وہ بھی اس جدید تریل مشین کے سامنے بے بس ہو چکا تھا کیونکہ باوجود انتہائی کوشش کے وہ اپنے لا شعور کو صحیح جواب دینے سے نہ روک سکا تھا کیا تم عمران کے ساتھی ہو؟ چیپ بوس نے پوچھا مگر اس بار تاہیر نے کوئی جواب نہ دیا وہ حتیال بس اپنے قوت ارادی کو بروئے پر لاکر مشین کا مقابلہ کر رہا تھا اس کے کنٹوپ میں کوئی خرابی ہے اسے ٹھیک کرو ورنہ جواب میں اتنی دیر نہیں ہو سکتی چیپ بوس نے چیک کر ایس ون سے کہا اور ایس ون تیزی سے بلیک زیرو پر جھوک گیا مگر دوسرے لمحے ایس ون کے حلق سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ لٹکھڑا کر پہلے بلیک زیرو پر گرا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا فرش پر جا گرا اس کی آنکھیں پہل گئی تھی اور جسن کا رنگ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا تھا کیا ہوا کیا ہوا چیپ بوس اور ایس ٹو دونوں چل کر ایس ون کی طرف بڑے مگر اسی لفیں ایس ٹو کے حلق سے بھی اوہ کی آواز نکلی اور وہ بھی دھم سے زمین پر جا گرا اس کی حلق بھی ایس ون جیسی ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے چیپ بوس بری طرح چیک اٹھا اور پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایس ون اور ایس ٹو دونوں زندگی کی سرحدے پار کر کے موت کی وادی میں پہنچ گئے ہیں تو وہ تیزی سے امران کی طرف لپکا اس نے فوری طور پر یہی سوچا تھا کہ شاید امران نے کوئی پورے اسران حرکت کی ہے اس نے پرتی سے جیب سے ریولور نکال لیا تھا مگر جیسے ہی وہ امران کے قریب پہنچا امران کی لاد پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑی اور وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گیا دوسرے لمحے امران نے اسٹریچر سمیت اپنی جسم کو زوردار جھٹکا دیا اور پھر اسٹریچر سمیت اچھل کر زمین سے اٹھتے ہوئے نکال پشت پر جا گیا اب نکال پشت نیچے تھا جبکہ اس کے اوپر امران اور امران کی پشت پر اسٹریچر تھا امران نے نیچے گرتے ہی پوری قواہ سے سر کی ٹک کر نکال پشت کی ناک پر ماری نکال پشت کے حلق سے ایک چیگ سے نکلی مگر امران کی دونوں ٹانگیں چونکہ چمڑے کی پٹیوں سے آزاد ہو چکی تھی اس لئے نیچے گرتے ہی اس نے اپناپ کو اچھالا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا مگر اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اسٹریچر اس کے جسم کے ساتھ چھپکا ہوا تھا نکال پشت نے اٹھ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگائی مگر امران بھلا اتنی آسانی سے اسے کہاں جانے دیتا تھا اس نے اسٹریچر سمیہ تھی اس پر چھلانگ لگا دی اور دروازے کے قریب ہی نکال پشت پر جا پڑا نکال پشت نے ایک بار پھر اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر امران نے پوری قواہ سے اپنا گھٹنا نکال پشت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مار دیا اور نکال پشت کا پورا جسم یوں سمٹا جیسے وہ ربڑتا بنا ہوا ہو اور پھر وہ گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا امران جانتا تھا کہ اس ضرب کے نتیجے میں کم از کم چار پانچ میٹ تک مظروف کا جسم ضرور مفروش ہو جاتا ہے چیپ بوکس کے نیچے گرتے ہی امران نے اپنے بازو موڑے اور پھر اس کے ناکھونوں میں موجود بلیٹ جس کے ذریعے اس نے اپنے ٹانگوں پر بندی ہوئے بیلٹ کٹ ڈالی تھی سینے پر بندی ہوئے بیلٹ تک پہنچ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے لمحے وہ بیلٹ بھی کٹ گئے اور اسٹریچر ایک دھماکے سے نیچے جا گیرا اب وہ آزاد تھا ادھر نکاپوش اپنے آپ پر کابو پا کر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش میں مضروف تھا مکر اب امران بلہ اسے کہاں چھوڑتا تھا اس نے اٹھتے ہوئے نکاپوش کے پہلو میں پوری قوت سے لات ماری اور نکاپوش ہوا میں اچھل کر اسٹریچر پر پڑے ہوئے بلیک سیرو کے اوپر جا گیرا پھر جیسے ہی امران تیزی سے مڑا اس کی نظرے کمرے کے روشندان پر جا پڑی جہاں سے اس نے میسیس کیڈی کو سوئی پہکتے دیکھ لیا سوئی کا روک امران کی طرف ہی تھا مگر امران نے پلک چپکنے میں گوتا مارا اور سوئی اڑتی ہوئی اس کی قریب سے گزر کر سامنے دروازے میں گستی چلی گئی پھر اس سے پہلے کہ میسیس کیڈی دوسری سوئی پہکتے امران نے تیزی سے ہاتھ سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائلینسر لگے ریوالور سے شولہ نکلا اور میسیس کیڈی کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی گولی ٹھیک اس کے چہرے پر پڑی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے جا گری اب یہ میسیس کیڈی کی بدقسمتی ہی تھی کہ جس جگہ امران نے گوتا مارا تھا وہی نکاب پوش کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور پڑا تھا ظاہر ہے اس کے بعد اس کی موت ایک یقینی امر تھی اور امران کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا کیونکہ مشین سے پہنکی جانے والی سوئیوں سے وہ کب تک بچ سکتا تھا میسیس کیڈی کی مارشل پر پہنکی جانے والی سوئی ایس ون کے جسم میں جا لگی تھی کیونکہ وہ آئین وقت پر بلیک سیرو کے جسم پر چھکا تھا اور دوسری سوئی کا نشانہ ایس ون کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بلیک سیرو اور میسیس کیڈی کی پہنکی ہوئی سوئی کے درمیان آ گیا تھا پھر تیسری سوئی امران کی پشت پر بندے ہوئے سٹریچر میں گھس گئی تھی اور چوتھی کا نشانہ بننے سے بال بال بچا تھا میسیس کیڈی کی طرف سے اتمنان ہو جانے کے بعد امران نے ریوالور کا روک نکاب پوش کی طرف کیا جو بلیک سیرو کے جسم پر گرنے کے بعد اٹھ رہا تھا خبردار اگر حرکت کی تو گولی سیدھی دل میں ترازو ہو جائے گی امران نے پنکارتے ہوئے کہا مگر شاید نکاب پوش پر جنود سوار تھا کہ اس نے امران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا تھی مگر نکاب پوش کا جسم ابھی فضاء میں ہی تھا کہ امران نے ٹریگر دبا دیا اور گولی نکاب پوش کے سینے میں گھستی چلی گئی اور وہ چیک مار کر پہلو کے بل زمین پر جا گیرا اسے چل لگوں سے زیادہ تڑپنے کی محلت نہ مل سکی اور اس کی روم تنظیم کو اس دنیا میں ہی چھوڑ کر آنم بالا کی طرف پرواز کر گئی آپریشن روم چون کے سان پروپ تھا اس لئے ظاہر ہے اندر ہونے والی تمام کا روائی کا پتہ باہر کسی کو نہ چل سکتا تھا چیپ بوس کے مردے ہی عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے چیپ بوس کے چہرے سے نکاب کھینچ لیا اب وہ گول سے دنیا کی خطرناک تنظیم کے چیپ بوس کو دیکھ رہا تھا جسے یہ زام تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تنظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی عمران ایک تبھیل سانس لے کر مڑا اور پھر اس نے بلیک زیرو کے چہرے سے کنٹوں پھٹا دیا اور پھر اس کے جسم پر بندی ہوئی پٹیا کھن لے لگا عمران صاحب ابھی تو تم شرط تک پہنچے تھے بلیک زیرو مندہ تو اس وقت ہوتے جب ایکس ٹو اور سیکریٹ سرویس کے تمام راس دہشتگرد کو بتا دیتے عمران نے لبس شرمندہ کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو نے گردن چھوکا لی واقعی اگر عمران وہاں موجود نہ ہوتا تو دہشتگرد اس مشین کے ذریعے اس سے تمام باتیں اگلوا لیتا عمران دیزی سے مڑا اور پھر تیوار کے ساتھ نصب ایک بڑے سی ٹرانس میٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا ارے مگر مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ جگہ کونسی ہے عمران نے ٹرانس میٹر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا یہ 36 ایوینو گرین بیچ ہے بلیک زیرو نے فوراں جواب دیا اچھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا اور تیزی سے ایک مقصود فریکوینسی سیٹ کرنے لگا چند لمبوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا ہیلو چیف آف سیکریٹ سرویس مسٹر زولو سے بات کراؤ اٹیز ایمرجنسی اوور عمران نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا اور بلیک زیرو عمران کی آواز پر چونک پڑا کیونکہ عمران اپنی اصل آواز کی بجائے سپر فیاس کے لہجے میں بول رہا تھا کون بول رہا ہے اوور دوسری طرف سے ایک کرکت آواز سنائی تھی میں پاکشاہ انٹیلیجنس کا سپریٹینڈنڈ فیاس بول رہا ہوں دہشتگرد کے بارے میں اطلاع دینی ہے اوور عمران نے سپر فیاس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور چند لمبوں بعد ہی ایک اور بھاری آواز کمرے میں گوجوٹھی سپریٹینڈنڈ فیاس میں چیپ آف سیکریٹ سرویس سولو بول رہا ہوں مجھے انٹیلیجنس چیپ سے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ آپ اور پاکشاہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سر رہمان دہشتگرد کے خاتمے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اوور چیپ آف سیکریٹ سرویس نے کہا بلکل جناب سر رہمان کو تو دہشتگرد نے شدید زکمی کر دیا تھا انہیں تو میں نے واپس پاکشاہ بھیجوا دیا ہے اوور عمران نے جواب دیا آپ کو دہشتگرد کے بارے میں کوئی کلو ملا اوور اس وقت میرے قدموں میں اپنے دو ساتھیوں سمیت مردہ پڑا ہوا ہے اوور عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں اوور چیپ آف سیکریٹ سرویس نے شدید باکلہ ہوئے لہجے میں کہا مسٹر زولو میں اپنے ملک کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں مجھے بھلا جھوٹ بلنے کی کیا ضرورت ہے اوور عمران نے لہجے کو جان بجھ کر تلک بناتے ہوئے کہا ارے ارے میرے یہ مطلب نہیں تھا ایم سوری آپ پلیس تفصیلات بتائیں اوور مسٹر زولو عمران کے برا منانے پر اور زیادہ بخلا گیا تو سنیں دہشتگرد کا ہیٹکوٹر 36 ایوینو گرین بیچ پر ہے جہاں انہوں نے ہر قسم کے حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں میں اس وقت ان کے ساؤنڈ پروف آپریشن روم میں موجود ہوں جہاں چیپ باؤس سے زبردست جنگ کے بعد میں نے اسے حلاق کر دیا ہے بہتر ہے کہ ملٹری آپریشن کرے اور پھر ہیٹکوٹر پر کبزہ گھٹ لے آپ کو اس تنظیم کے متعلق تمام ریکاؤنڈ یہاں سے مل جائے گا اور اس طرح آپ تنظیم کے ملک میں پہلے ہوئے باقی مہروں کو بھی ختم کر سکیں گے اوور عمران نے فیاس کے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو کیا آپریشن کے دوران آپ ہیٹکوٹر میں ہی رہیں گے یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں آپریشن کے دوران آپ کو ہمارے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے اوور مسٹر زولو نے کہا ایسی بات نہیں میں جیپ کا نقاب پہن کر ہیٹکوٹر سے باہر نکل جاؤں گا آپریشن روم میں جیپ کی لاش پڑی ہوئی ہے میں اس کے چہرے پر چاکو سے کروس کا نشان بنا دوں گا اس طرح آپ جیپ کی لاش کو شنات کر لیں گے اوور عمران نے جواب دیا اوکے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اوور مسٹر زولو نے پوچھا میں ہوتل آرگنزا کے کمرہ نمبر 112 میں ٹہرہ ہوا ہوں اوور عمران نے فیاس کی ریاہی کا کا پتہ بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپریشن کے بعد میں آپ سے ملاقات کے لیے وہیں حاضر ہوں گا اوور مسٹر زولو نے جوش پرے لہچے میں کہا اوور اینڈ آل عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا آپ نے تمام کریڈٹ فیاس کو دے دیا بلیک زیرو نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا دیکھو تاہر میں فیاس کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں اگر فیاس درمیان میں نہ ہوتا تو یقین اندو پاکیش یا سیکریٹ سرویس کا کبڑا کر چکے ہوتے اس لئے تمام کریڈٹ فیاس کو ہی ملے گا عمران نے چھوک کر چیپ بوس کا لباس اتارتے ہوئے قدر سکس لہچے میں کہا اور بلیک زیرو کھاموش ہو گیا واقعی یہ کمزور پہلو تھا کہ اگر عمران بروقت چیپ بوس پر کاغو نہ پا لیتا تو چیکنگ مشین کے ذریعے تاہر پوری سیکریٹ سرویس کا دھاچہ بتا دینے پر مجبور ہو جاتا اور صاحب ہے اس قدر خوفناک تجزیم کو جب پاکیش یا سیکریٹ سرویس کا یہ راز مل جاتا تو وہ اس کا کیا حشر کر دی عمران نے تیزی سے چیپ بوس کا لباس پہنا اور پھر اپنے مو پر اس کا نکاب چڑھا کر اس نے ایک کلباری میں پڑے ہوئے چاکو کی مدد سے مرتع چیپ بوس کے چہرے پر کروس کا نشان بنا دیا اور پھر چیپ اور ایس ون اور ایس ٹو کی لاشی گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈال دی تاکہ اگر آپریشن سے پہلے کوئی اندر چھاکے تو فوری طور پر صورتحال کا اندازہ نہ کر سکے عمران کے کہنے پر بلیک سیرو نے بھی مارشل کا میک اپ اتار دیا تھا پھر عمران نے آپریشن روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا بلیک سیرو بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گیا عمران کے اشارے پر بلیک سیرو نے دروازہ بھت کر دیا گیلیری میں موجود مسلح گارڈ عمران کو چیپ بوس کے روپ میں دیکھ کر چوکرنے ہو گئے ادھر آؤ عمران نے چیپ بوس کے لہچے میں قریب موجود گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دیزے سے چلتا ہوا عمران کے قریب پہنچ گیا یس بوس گارڈ نے بڑے موتے ونہ انداز میں عمران کے سامنے چھوکتے ہوئے کہا ڈرائیور کو بولو فوراں گارڈی تیار کرے مجھے ایک اہم مشن پر جانا ہے اور میرے واپس آنے تک آوریشن 2 میں کوئی نہ چاہے S1 اور S2 ایک اہم کام میں مصروف ہے عمران نے چیپ بوس کے لہچے میں گارڈ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا بہتر بوس گارڈ نے کہا اور پھر تیزی سے وہی رہداری میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ شاید ٹیلی فون پر ہی ڈرائیور کو احکاب دینا چاہتا تھا عمران نے اسے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک اور گارڈ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے چلو عمران نے انتیائی سکت لائج میں کہا اور گارڈ سر ہی لاتا ہوا آگے چل پڑا اور عمران اور بلیک سیرو اس کے پیچھے چلنے لگا موقتالی پرہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گرائج نومہ کبرے میں آئے جہاں سرک رنگ کی ایک کار کے قریب ایک باورتی ڈرائیور موجود تھا نکاب پوشت کو دیکھتے ہی ڈرائیور نے بڑے موتبانہ انداز میں پچھلی نشیست کا دروازہ کھل دیا اور عمران بلیک سیرو سمیت پچھلی نشیست پر بیٹھ گیا گارڈ گھوم کر آگے والی نشیست پر بیٹھنے لگا تو عمران نے تیز لیچے میں کہا سنو تم واپس جاؤ اور اپنی ڈیوٹی دو اور گار تیزی سے واپس مڑ گیا اس نے شاید چیپ بہت سے ارادہ بدلنے کے مطالق پوشنے کی جرہتی نہ تھی چلو ڈرائیور عمران نے ڈرائیور سے مقاتبو کر کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گارڈ آگے بڑھا دی گارڈ گرائج سے نکال کر ایک تفیل سرنگ میں داخل ہوئی اور پھر تقریباً دو فرلان کا فاصلہ تے کرنے کے بعد سرنگ ختم ہو گئی اب اس کے سامنے ایک ٹھوس دیوار تھی ڈرائیور نے گاڑی دیوار کے سامنے روکی اور نیچے اُتر کر اس نے دیوار کی جڑ میں ایک مقصود جگہ پر پیر مارا تو دیوار کسی ڈھکن کی طرح اٹھتی چلی گئی اب وہاں بار جانے کا راستہ تھا ڈرائیور نے واپس آ کر گاڑی آگے بڑھائی تو چند ہی لمحوں بعد کار کھیتوں کے درمیان ایک کچھی سی سڑک پر موجود تھی امران نے موڑ کر اس جگہ کا اندازہ کیا اور پھر جب ڈرائیور گاڑی کو موڑ کر مین روڈ پر لے آیا تو امران نے اسے ٹہرنے کا حکم دیا اب تم واپس اڈے میں جا سکتے ہو اس کے بعد میں خود گاڑی لے جاؤں گا امران نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور سر ہلاتا ہوا گاڑی سے نیچے اُتر گیا امران نے ڈرائیورنگ سیٹ سنبھالی اور پھر گاڑی خاصی تیز رپداری سے آنکے بڑھاتی اب اس نے چہرے پر چڑھا ہوا نکاب بھی اتار دیا تھا بلیک زیرو نے سب در کیپٹن شکین اور نومانی کو واش ٹرانس میٹر پر کال کیا اور انہیں واپس ہوتل جانے کی ہدایت دی بلیک زیرو 01131 پریکوینسی پر مسٹر زولو کو فیاس کے لہچے میں اس خوفیہ راستے کے متعلق بھی اتعلق دے دو تاکہ مجرم یہاں سے نہ نکل سکے عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو سر ہلا کر مسٹر زولو سے رابطہ قائم کرنے میں مصروف ہو گیا دیکھا سلطان تم ہمیشہ میرے محکومے کو نکمہ کہتے رہتے ہو اب دیکھو اکیلے فیاس نے اس خوفناک تنظیم کا خاتمہ کر دیا سر رحمان نے مسرلہ سے بھرپور لہچے میں سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا وہ ابھی تک ہسپتال کے ایک مقصود وارڈ میں موجود تھے ہاں رحمان واقعی تمہارا فیاس تو چھپا رستم نکلا بے پناہ صلیتے ہیں سمیں سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا گوہ نے عمران نے ٹرانس میٹر پر تمام تفصیلات بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بھی سر رحمان کے سامنے تمام کریڈٹ فیاس کو دے دے اس لیے ظاہر ہے وہ اس کے سیوہ اور کہہ بھی کیا سکتے تھے صدر مملکت نے بھی سرکاری طور پر میرے محکومے کی کارکردے کی کا اعتراف کیا ہے اور میں چاہتا بھی یہی تھا سر رحمان کا چہرہ خلاف معامل مسرد سے پڑا پڑ رہا تھا ویسے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے رحمان کہ تمہارا فیاس ایک قابل قدر ہی رہے ہم تو اب تک اسے پتھری سمجھتے رہے سر سلطان نے فیاس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ارے ارے خیال رکھنا کہیں تم فیاس کو بھی سیکریٹ سرویس میں ٹرانس پر نہ کرا لینا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ایسی بات نہیں بلا تمہاری اجازت کے بغیر میں ایسا کر سکتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ تم نے اجازت نہیں دینی سر سلطان نے جباب دیا دیکھو حکومت ویسٹ ہارپ نے سرکاری طور پر فیاس کی کارکردگی کا اعتراف کیا ہے اور ویسٹ ہارپ کے صدر نے حکومت اور عوام کی طرف سے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا جوہر قابل وہاں بھیج دیا جس نے اکیلے ہی اتنی بڑی تنظیم کا خاتمہ کر دیا اس سے بڑا کریڈٹ میرے محکومے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے مگر تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہیں میرے متعلق کس نے اطلاع دی کہ تم نے مجھے واپس بلوا لیا میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس کیبن سے زخمی حالت میں مجھے کون لے آ سکتا ہے سر رحمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اب تم سے کیا چھپانا یہ کارنا میں بھی تمہارے فیاض نے ہی سر انجام دیا ہے تفصیلات تم خود اس سے پوچھ لینا سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا ویری کود واقعی فیاض نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ میرا صحیح جاناشین بن سکتا ہے سر رحمان نے کہا اچھا اب مجھے اجازت فیاض واپس آ گیا ہے صدر مملکت نے خصوصی طور پر اسے بلا کر اس کی صلاحیتوں اور کارکردگی کی تعریف کی ہے وہ وہاں سے فارق ہو کر سیدھا یہیں آئے گا سر سلطان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اوکے شکریہ سر رحمان نے ہاتھ بڑا کر بڑے پرجوش انداز میں مسافہ کیا اور سر سلطان مسکراتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل گئے اور سر رحمان سوچ رہے تھے کہ اب وہ تندرست ہوتے ہی فیاض کو اسسٹن ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنز بنانے کی بازابتہ سفارش کریں گے اور انہیں یقین تھا کہ صدر مملکت ان کی سفارش کی لازمی تائد کریں گے فیاض نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا تھا کہ اس کے بعد انکار کی گنجائشی باقی نہ رہتی تھی اور اب وہ بستر پر لیٹے فیاض کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اپنے محکومے کے ہیرو سوپر فیاض کا ادھر سوپر فیاض عمران کے فلیٹ میں عمران کے سامنے ہاتھ چوڑے بیٹا ہوا تھا خدا کے لیے عمران مجھے تفصیلات بتا دو صدر مملکت نے تو تفصیلات نہیں پوچھی مگر سر رحمان تو رتی رتی کی تفصیل پوچھیں گے فیاض کے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی انہیں بتا دینا کہ میں ذہنی کنٹرول کا انجیکشن لگوا کر اور مائیکرو ٹیلی سیل جس میں سلوا کر شراب پکر اپنے کمرے میں لیٹا رہا اور مجرم پکڑے گئے عمران نے بڑے سنجیدہ لیچے میں کہا پلیز عمران مجھ پر رحم کرو ورنہ میں سر رحمان کے سامنے جانے سے پہلے خود کوشی کرلوں گا فیاض کی بیبسی اروج پر پہنچ چکی تھی پہلے یہ بتاؤ کہ ہوتل کے کبرے میں تم نے میری کھوپڑی توڑنے کی جرات کی اپیت تھی اس کا معافظہ کون دے گا عمران نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا ارے اس وقت میں اپنے ہوش میں کب تھا تمہیں تو معلوم ہے مجھے مجرم کنٹرول کر رہے تھے فیاض نے جواب دیا دیکھو فیاض مجرم پکڑنے کا معافظہ تم نے ضرور دیا تھا مگر تفصیلات بتانے کی بات تینا ہوئی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم پکے سور ہو پیسے کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے فیاض نے جھیپتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیک بوک نکالتے ہوئے کہا تمہاری مرزی مت دو رکم میں نے تمہیں کوئی مجبور کیا ہے عمران نے بڑی بینیازی سے جواب دیا مگر فیاض نے جلدی جلدی ایک لاکھ کا چیک لکھ کر عمران کے ہاتھ میں دھما دیا اچھا چلو تم بھی کیا یاد کروگے بتا دیتا ہوں تفصیلات عمران نے چیک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یوں کہا جیسے فیاض کی ساتھ پشتوں پر احسان کر رہا ہو اور پھر اس نے فیاض کو تمام تفصیلات بتانی شروع کر دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو سر رحمان کے سامنے ہیرو ثابت کر سکتا ہے واہ واہ اب مزہ آئے گا ایک تو میری ترقیہ پکی ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ سر رحمان جو ہر وقت مجھے نکمہ کہتے رہتے تھے کم از کم اب تو نہیں کہیں گے فیاض نے مسرد بھرے لیچ میں کہا اور پھر تیزی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ارے ارے سنو تو سہی عمران نے اسے دروازے کی طرف مرتے دیکھ کر ہاں پھر لگائی مگرہ فیاض اس کی بھلا کہاں سنتا تھا وہ اے کے چھلانگ میں اچھا بیٹے مس سنو میری بات جب ڈیڈی تم سے پوچھیں گے کہ تم اس کیبین تک کیسے پہنچے جہاں وہ زخمی پڑے ہوئے تھے اس وقت تمہیں پتا چلے گا ایک لاکہ اور چیک وصول نہ کیا تو میرا نام بھی علی عمران نہیں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ختم شو